کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کس جگہ پر گاری چلانا سب سے مشکل ہے؟ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں اکثر اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سا رستہ سب سے خطرناک ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کس شہر میں گاری چلانا اصل میں ایک چیلنج بن جاتا ہے؟ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹرنیشنل روڈ ٹریپ کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کو شاید ان شہروں سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ گوگل کے مطابق یہ دنیا کے کچھ ایسے شہر ہیں جہاں گاری چلانا سچ میں ایک چیلنجنگ ایکسپیرینس ہے اور آج ہم انہی شہروں کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے پریشان کرنے والے اور تکلیف دے ہیں منیلا فیلاپین کا دار الحکومت ہے اور یہاں روڈ کے رولز میں کافی فلیکسیبیلیٹی ہے یہاں کار ڈرائیورز کا تین لین بدلنا ٹریفک جیمز سے نکلنے کے لیے اپوزٹ لینز کا استعمال کرنا یہاں سیدھے رستے سے الٹا موڑ لینا عام بات ہے منیلا کے ڈرائیورز سینگنلز کا استعمال کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور وہ ریل سینگنل دیکھے بھی نہ سیدھے ٹریفک میں چلے جاتے ہیں یہاں پیدل چلنے والا ہمیشہ رستے میں حکمران ہے منیلا میں یہ کنسپٹ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی فارنر کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو عام طور پر فارنر پر ہی الزام لگایا جاتا ہے اور یہاں ایک کوڈنگ سسٹم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کون سا ڈرائیور مقصود دنوں پر گاڑی چلا سکتا ہے اور کون نہیں جو اس شہر کو اور بھی زیادہ کنفیوزنگ بنا دیتا ہے ٹرونٹو کینیڈا کا شہر نورتھ امریکہ کے سب سے بیزی ہائیوے دا فور زیرو ون کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں روز آل موسٹ آدھا ملین یعنی کہ پانچ لاکھ لوگ گزرتے ہیں اور جب رش آورز ہوتے ہیں تو ٹریفک بلکل جام ہو جاتا ہے یہاں رستہ کتنا بھی بڑا ہو چاہے جتنی بھی لینز ہو لیکن رش آورز کے وقت سب کچھ رک جاتا ہے اسی وجہ سے ٹرونٹو کے لوگ دنیا کو اپنا شہر دکھانا چاہتے ہیں لیکن یہاں گاڑی چلانے کا ایکسپیڈینس کوئی ایکسائٹنگ یا دلچسپ نہیں ہے ٹرونٹو کا یہ ہائیوے فور زیرو وان ایک بہت بڑا ہائیوے سمجھا جاتا ہے جو کہ اٹھارہ لینز تک پھیلا ہوا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے لوگ ایک چیلنج میں پھنس جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ہائیوے پر رائٹ سائیڈ سے گزرنا قنونن سے ہی ہے جو کہ کینیڈا کے دوسرے شہروں کے ڈرائیونگ لاس کے خلاف ہے اسی لیے پہلے سے ہی اچھے سے جان لیں کہ آپ کہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور کہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ کافی ضروری ہے بیجنگ میں ابھی تین میلینز وہیکلز ہیں اور رزانہ ایک ہزار نئی کارز روڈ پر آ رہی ہیں یہاں روڈ کے اصل لاکھوں زیادہ سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر لین مارکنگز، ٹیفک سائنز اور مرجنگ انسٹرکشنز سب کچھ بنا ہوا ہے بیجنگ میں اگر ڈرائیونگ کرتے وقت بار بار کسی اور وہیکل نے آپ کی راہ روک دی ہے یا آپ کو آپ کی لین میں سے نکال دیا گیا ہے تو آپ کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیجنگ کے لوگ جنرلی اپنی روڈز پر ایمرجنسی سروسیز وہیکلز یا پلیس وہیکلز کو زیادہ سے زیادہ ریسپیکٹ اور سپیس دیتے ہیں بیجنگ میں حقیقت میں ڈرائیونگ رولز اور لاس تو موجود ہیں لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹریفک کتنا بے کابو ہو جاتا ہے یہاں کا ٹریفک جام کا مسئلہ یہ ہے کہ بیجنگ کے روڈز پر ٹریفک جام کا مسئلہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے جو کہ ایک عام مسئلہ ہے بیجنگ میں پانچ ملین ریجسٹرڈ کارز ہیں جو کہ شہر کے رستے بھر دیتی ہیں اس مسئلے کی بہترین مثال یہ ہے کہ جب دوہزار دس میں مشہور چائنہ نیشنل ہائیوے ٹریفک جام ہوا تھا اور اس میں سکستی مائل سے زیادہ دور تک ٹریفک جام ہو گئی تھی یورپ کے شہر روم یہاں گاڑی چلانا کمزور دل والوں کو علاؤ نہیں ہے روڈ پر چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے چڑنا صرف ایک بری عادت نہیں ہے یہ پریکٹیکلی ایک قومی کھیل ہے کار پر بیک میرر صرف سجاوٹ ہے کیونکہ ڈرائیور کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھتے اور سیٹ بیلز کسی مجبوری کی بجائے لگا لی جاتی ہے اور جیسے ہی اس ایریے سے کار باہر نکلتی ہے تو واپس سے سیٹ بیلز کو اتار دیا جاتا ہے ہر روز روم کے راستے ایک جنگ کے مدان کی طرح ہوتے ہیں ہزاروں گاڑیاں رستے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں روم میں راستوں پر سفر کرنا ویسے ہی ہے جیسے ایک تھریلنگ رولکاسٹر پر سواری کرنا رولکاسٹر پر سفر کرتے وقت ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں مختلف ہائٹس اور سپیڈ کا مزہ ملے گا بلکل ویسے ہی روم کے راستوں پر بھی ہمیں مختلف چیلنجز اور سرپرائز کا سامنا کرنا پڑتا ہے روم کے ڈائیورز اپنی زدی حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہیں کیونکہ وہ اپنے خود کے راستے کے رولز بناتے ہیں اور سرکاری قانون کو عزت سے نہیں لیتے فارنرز کے لیے اور روم میں گاڑی چلانا ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے برابر ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رستے کے قانون بھول جانا زندہ رہنے کی چابی ہو سکتی ہے شکر ہے کہ فارنرز کے لیے وہاں رسٹکٹڈ زون ہے جہاں پر ٹوریسٹ کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے ادروائز آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں انڈیا کے شہر ممبئی کے راستوں پر ڈرائیونگ کافی چیلنجنگ ہو سکتی ہے سوچیں سب سے خطرناک چیزیں جو آپ کے ڈرائیونگ انسٹرکٹر نے آپ کو ڈرائیونگ ٹریننگ لیتے وقت نہیں کرنے کو کہا تھا اب سوچو ان خطرناک حرکتوں کا سامنا ایک ہی ساتھ کرتے ہوئے یہ کافی انٹرسٹنگ ہے وہ چیزیں جو آپ ممبئی کے راستوں میں گزرتے ہوئے محسوس کروگے ممبئی کے راستوں پر کار ڈرائیونگ اکثر بلائنڈ کارنر پر تیزی سے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بینہ تیکھے سائیڈ سٹریٹ سے سڈلی سپیڈ اپ کر کے مین روڈ پر آ جاتے ہیں ممبئی کے راستوں پر کار ڈرائیورز اور برڈن برسیز گونتے ہوئے جانور اور آٹو رکشاز سب سے ڈر رہے ہوتی ہیں کہ کہیں ان کی کار کہیں سے ڈائمیج نہ ہو جائے حالانکہ ایک حال ہی میں ٹائمز آف انڈیا نے آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ممبئی اب انڈیا میں ڈرائیونگ کے لیے سب سے سیف سٹیز میں سے ایک ہے لیکن اگر آپ وین یا ہیچ بیک گاڑی کے پیچھے کچھ لوگوں کو چپکے ہوئے دیکھیں تو اس سے سرپرائز مت ہوں کیونکہ یہ چیز انڈیا اور پاکستان میں نارمل ہی سمجھی جاتی ہے اور ڈرائیورز اپنا رستہ بنانے کے لیے اپنا زیادہ ہورنز بجاتے ہیں جس کو سن کر کسی کے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ